سابق ٹیسک ریکٹر وسیم باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم باری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا آپ کیا کیا کہیں گے جس طرح سے تاریخ رکم کی ہے بنگلہ دیش نے پاکستان میں آ کر پاکستان کو ہرائے ہے شکست کی وجہ کیا سمجھتے ہیں دونوں میچز میں بولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہمارے پلیئرز کی جانب سے پاکستان کو موقع ملے مگر پاکستان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے چھبیس پر چھے آؤٹ چھبیس پر چھے آؤٹ اس کے بعد ایک پاسی رنگ کروا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے بھی آپ نے چاہت پانچ کیسے چھوڑے حضر آپ کیسے نہیں پکریں گے تو آپ کبھی بھی کبھی بھی نہیں جیت سکتے دوسری چیزی ہے کہ میکنگ میں پارٹنشپس کی ہیں بنگلہ دیش نے پانچ پانچ شفٹیز کی ہیں بنگلہ دیش سے بیشنوں میں حضر آپ پارٹنشپس نہیں کریں گے تو آپ کو جاننے کیا سکتے ہیں بنگلہ دیش نے پاک پلے کیا پاکستان کو انہار ٹری فیلڈ بولنگ میں بیٹنگ میں اور فیلڈنگ میں بنگلہ دیش ریزیر کرتا ہے جتنا سکتے ہیں انہوں نے کچھی بیتر بیتر فیلڈ عزیم باری صاحب اس طرح ہم فرما رہے ہیں کہ پارٹنشپس ہونی چاہیئے تھے لیکن نہیں ہوئی ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستان جو کہ ایکشپیرینس ٹیپ تھی اگر کمپیریزن کیا جائے بنگالی ٹیم سے تو لیکن وہی ہمیں چیزیں دکھائی دی بنگلہ دیش کی ٹیم میں پاکستان کی جانب سے پارٹنشپس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا پارٹنشپ کی دکھائی نہیں دی گئی کیچز ڈراب کیے گئے کیا سمجھتے ہیں ٹیم کے ماحول میں کوئی مسئلہ ہے یا مسائل آپ کو مسئلہ دکھائی کہاں پر دیتا ہے وسیم باری صاحب وسیم باری صاحب سے دوبارہ رابط کرنے کی کوشش کریں گے زاہد مقصوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سیم سوال آپ سے ہے کہ آپ کو پرابلم کہاں پر نظر آتی ہے جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی اپنی ٹیم سے وہ دوسری ٹیم نے کیا دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انہی ناظی کا شہر ہے نا کہ کچھ شہر میں لوگ بھی تعلق سانتوں پر پانو مرندہ شوق بھی تھی جس سے میں نے پیسے کہا ہے انڈے ٹورنمنٹ سے لے کہ انہی ناظی کی بھی کچھ میں ترائیت ہوتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ٹیم میں نئے خون کو یا کہنے چاہیے جو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کو بھی ہم نے چانس جو ہے بار بار دینے کے گھبراتے رہے گئے نئے خون کو یا نئے ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے اور بنگلہ دیسی یہ ثابت کر دیا ہے کہ نئے خون کو یا ٹیلنٹ پر جو ڈومیسٹک کھیلتے ہیں ان کو لانا ہوگا ہمارے نزدیک صرف ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ جس میں صرف چار اوڈ کرنا پڑتے ہیں صرف اس کو ہی ٹارگٹ بنایا گیا اب اگر بیٹنگ میں بھی دیکھ لیں تو عبداللہ شفیق کی دس ایننگز میں ایک فیفٹی ہے اور ساہم ایو جیان کو ٹی ٹوانٹی میں بھی بار بار دینے دو ڈاؤٹ انہوں نے پچھلی چھے جو ہے ایننگز میں ان کی دو فیفٹی ہیں لیکن وہ بھی بیٹ گوا کر چلتے ہیں شاہم اصول جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور خاص طور پر سوال اٹھتا ہے بابر آزم پر بہت آٹو فارم ہیں بہت بڑے کلاری ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن ان کی اگر سولہ ایننگز دیکھیں تو پچھلی سولہ ایننگز میں ان کی ایک بھی فیفٹی نہیں ہے اس وقت تک وہ فیفٹی ٹی ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اگر کچھ اس میچ میں یا اس سریز میں نمائی طور پر فارمانستہ تھائی تو مجموعی طور پر دو سو چورانوے رنز بنائے محمد رزوان نے وہ اچھا کھیل رہے تھے سوی شکیل جو ہے ایک نمائی بہت ہی آٹ کلاس کھیلے ایک سو اکسالیس رنز کی پہلی انیز میں اس کے بعد تین انیز میں وہ بھی ناکام ہوئے ایک انیز میں ڈک پہ گئے پھر سولہ پہ گئے پھر دو پہ گئے سلمان علی آغا جو توقعات میڈل آرڈر میں ہوتی ہیں اتنی اچھی بیٹنگ سر نہیں سکے اس آخری انیز میں انہوں نے سنتالیس رنز بنائے جس میں ناٹہ اٹھ رہے ہیں بولنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں لیکن میڈل میں پاکستان کے پاس ہے کوئی نہیں اور جو نئے لڑکیں ڈومیسٹک کھیلتے ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا نئے جو ڈومیسٹک کھیلتے ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا باری صاحب دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کو مسئلہ کہاں پہ دکھائے دیتا ہے کہ جو ہماری توقعات ہی ہماری ٹیم سے وہی جو پارٹنرشپ تھی وہ بنگلہ دیشری پلیئرز ہم نے دیکھا کہ وہ بہترین انہوں نے کھیل پیش کیا چھبیس پہ چھے آؤٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ٹیم کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں وہ بہترین انہوں نے دیکھیں جو ٹیمپل چیزیں وہ فالو کی انہوں نے بیٹنگ میں پارٹنرشپ کی بولنگ میں بڑکٹو بڑکٹو بولنگ کی اور ویلڈنگ کی میں سپورٹ کیا اگر آپ بیسک فالو کریں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے پاکستان نے پاکستان نے تو اگر آپ کیسے چھوڑیں گے تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے